اگر آج کے ٹائم بھی بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں آن لائن شاپ بھی میٹھنا بہت زیادہ پسند ہے جیسے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں ایمازور یا فلیپ کارڈ سے کچھ نہ کچھ پروڈکٹ مانگاتا ہی رہتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن کیونکہ مجھے یہ چیز کافی زیادہ صحیح لگتی ہے اور مجھے اپنی چوئیس کی چیز مل جاتی ہے بہت ایزلی میں دس شاپ پہ جاؤں وہاں پہ جا کے دس شاپ پہ چینج کروں وہاں پ مجھے تب بھی کچھ نہیں مل پاتا ہے بہت اگر میں یہاں پہ دیکھوں بھی مجھے دو یا تین منٹ کے اندر حصیح مل جاتا ہے جو بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے سو اس کے کافی زیادہ بینفیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا ہے ہمیں گھر بیٹے بیٹے اپنے پروڈک اپنے گھر پہ مل جاتا ہے بہت ایزلی اور پھر ہمیں اگر پروڈک پسند نہیں آتا تو ون ویک کے اندر ہم اسے ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اس میں ریپلیس کا بھی اپشن ہوتا ہے تو میں اگر میں کمپیر کروں کہ میں بہار سے جا کے کچھ شاپ پر سے کچھ کھڑیتا ہوں یا پھر میں آن لائن کے کھڑیتا ہوں تو میں زیادہ پریفر کر رہا ہوں کہ آپ آن لائن زیادہ کھڑی دی اس میں آپ کو کافی زیادہ آپشنز کافی زیادہ بینفیٹ مل جاتے ہیں مجھے بھی ریسینٹلی کچھ پتہ لگا کہ ابھی یہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں ہمیں کس طریقے سے بیوکوب بناتی ہیں سیلز یا پھر آفر کا نام دے کے اور ہم بیوکوب بن بھی جاتے ہیں سپوز پانچ سو کا پروڈک ہوتا ہے وہ ہمیں تین سو کا دیتا ہے آپ سے بتاتے ہیں کہ آپ کو دو سو کا آفر ملا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں دو سو کا آفر ملا ہے ہم تین سو کا پروڈک بائی کرد بھی لیتے ہیں تو وہی گلتی میں نے کی ہے جو چیز دیڑھ سو کی تھی وہ میں نے تین سو میں گھری دی ہے اس طریقے سے ہی تاکہ آپ وہ گلتی نہ کریں تو اس ویڈیو کا مین پرپس میرا یہی ہے کہ آپ کو جو بھی دیڑھ سو کی چیز ہو یا پانچ سو کی چیز ہو اس نے ہی پیسہ دینا پڑے نہ کی کچھ ایکسرا زیادہ دینا پڑے اس سے اس چیز کے لیے ہمیں ایک اپلیکشن ڈاؤنڈ کریں گے جس کا لکھ میں نے اپنے ڈسکرپچن باکس میں آلڈی دے چکا ہوں اگر آپ کو مہاں سے ڈاؤنڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے بنا آپ پلے سٹور پہ بھی ایزیلی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو چلیے آپ چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر آپ کو سمپلی اس اپلیکشن کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اوپن کریے گا اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے انٹر فیس دیکھے گا اس پر یہاں پر آپ کو سائن ان وید ایمیل اور سائن ان وید گوگل سے اوپسن دے رہا ہے میں اسے گوگل سے اوپن کر لے رہا ہوں اوپن ہونے کے بعد آپ کو اس طریقے انٹر فیس دیکھے گا آپ ان کے ٹیلی گرام کو بھی جوئن کر سکتے ہیں تو فلال کے لیے ہم انہیں نو تھانکس بولیں گے آپ کو اتنا کرنے کے بعد سمپلی اس کو اس طریقے سے ہی منیمائز کر دینا ہے اس کے بعد اپنا ایمازون اپلیکشن کو اوپن کریے گا ایمازون اپلیکشن اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھے گا میں جیسے ایمائی کا یہ ائرپورٹ بائی کرنے کی سوچ رہا ہوں یہاں پہ مجھے یہ دکھا رہا ہے یہ ساڑھے تین ہزار کا ہیں جہاں مجھے یہ سیف کرنے کے دی کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار آپ کے بچ رہا ہے مطلب اور یہ ڈائی ہزار میں مل رہا ہے مجھے آفر میں اب مجھے جاننا ہے کہ اس کے ایکچل پرائز کتنے ہیں تو میں اسے شیئر کروں ہوں ڈائی کا اپنے پرائز ہسٹری اپلیکشن میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پرڈک کی ساری ہسٹری آ چکی ہے کہ ایوریز پرائز کتنا ہے اس کا دو ہزار چار سو چار ہائیس پرائز اس کا اتنا ہے اور لویس پرائز اس کا صرف پندرہ سو روپ ہے جو کہ یہ مجھے ڈائی ہزار میں دے رہے تھے اور بتا رہے تھے مجھے یہ ساڑھے تین کا ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ پورا گراف مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس میں کو یہ کتنے کا بکا ہے بیس کو اکیس کو کتنے کا بکا ہے ایسے ہی کتنا کم سے کم میں بکا ہے اور کتنا زیادہ سے زیادہ میں بکا ہے یہ پورا گراف مل جائے گا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے اب آپ کے دماغ میں کوشن آ رہا ہوگا کہ ہم اسے بہت کم پرائز میں خریدنا چاہتا ہے بھر ہمیں کیسا پتا لگے گا کہ یہ چیز اتنے کم پرائز میں بک رہی ہے تو یہاں پہ ایک option مل رہا ہوگا آپ کو set price alert کا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے یہ loading لے گا اوپر ایک دو سیکنڈ کی اب آپ اس کو یہاں پہ editor پہ کلک کرنے کے بعد manually type کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ کتنے پرائز میں آپ کو یہ لینا ہے otherwise آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ last lowest price اس کا جتنا تھا وہ 1499 میں دکھا رہا تھا تو ہم 1499 میں یہاں پہ کر دیتے ہیں چلیے دو چار روپے کوئی فرق نہیں ہے پندرہ سو دو روپے کا یہاں پہ میں نے کر دیا ایسے اور یہ set alarm پہ ہم کلک کر دیں گے اب جب بھی یہ airport مجھے پندرہ سو دو روپے کا یا 1499 جتنے کا بھی ملے گا مجھے یہ notification بحث دے گا سیدھا سیدھا جب بھی یہ اس price میں ملے گا کہ آپ اسے ابھی buy کر سکتے ہیں اور میں easily اسے جا کے buy کر سکتا ہوں سو دیکھا آپ نے ساڑھے تین ہزار کی چیز کو ہم صرف دیڑھ ہزار میں کس طریقے سے خرید سکتے ہیں ایسا صرف amazon پہ نہیں flip card یا mintra یا کوئی بھی online application ہو جس پہ ہم shopping کرتے ہیں اس کو ہم simply ایسے price history میں share کرنے کے بعد اس کا actual price پتا کر سکتے ہیں جو بھی آپ product buy کرنا چاہتے ہیں موسیقی